نو مئی کے واقعات کے پانچ ماہ بعد شفقت محمود منظر عام پر آ گئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نو مئی کے واقعات کے بعد سامنے آ چکے ہیں تحریک انصاف میں اس واقعے کے بعد درادیں پڑ چکی ہیں متعدد رہنما پارٹی چھوڑ کر دوسری سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں جبکہ کچھ نے اپنی سیاسی پارٹی بنا لی ہے قید و بند کی صعوبتیں کاٹنے کے بعد فواد چودری پرویز خٹک علی زیدی شیری مزاری اسد عمر پارٹی کو خیر بات کہ چکے ہیں مگر سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نو مئی کے واقعات کا حصہ نہیں بنے تھے شفقت محمود اس وقت کہاں ہیں اور کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں سب سامنے آ گیا پی سی بی چیئرمن زکاہ شرف نے اپنے گھر گورنر پنجاب بلیگو رحمان کے عزاز میں اشاہ آیا دیا جس میں سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی موجود تھے اس کے علاوہ بی سی سی آئی کے صدر راجر ہنی، راجیف شکلا، بی سی سی آئی کے ڈائریکٹر، یدھویر سنگھ، پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں ٹویٹر پر تصاویر اور ویڈیو پاکستان کرکٹ کی جانت سے شیئر کی گئی ہیں